نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدیب روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے شفاق کیوں نہیں دیتے کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org کاکول اکیڈمی کے پہلے بیچ میں شامل زلہ اٹک کے ایک گاؤں کے جہانداد خان ترقی کرتے کرتے لیفٹینٹ جنرل بنے زیاء الحق کا دور آیا تو انہیں سندھ کا گورنر بنا دیا گیا جنرل جہانداد خان اقتدار کی باریکیوں سے پہلے ہی آگاہ تھے کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے گورنر نواب ملک امیر محمد خان کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے یوں گورنر شپ کو قریب سے دیکھنے کا تجربہ انہیں پہلے سے تھا اس لیے وہ سندھ کے ایک کامیاب گورنر رہے جنرل جہانداد خان نے دورانے ملازمت شاید کہیں فیض احمد فیض کا یہ شیر پڑھ لیا ہو پیر دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے تم اچھے مسیحہ ہو شفا کیوں نہیں دیتے یہ اپریل 1984 کی بات ہے صدر پاکستان کراچی آئے تھے رات کا کھانا گورنر سندھ کے ساتھ تھا کھانے پر جب دونوں کو تنہائی ملی تو جنرل جہانداد خان نے غیر متوقع طور پر جنرل زیاؤلحق سے پوچھا آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے زیاؤلحق کے لیے یہ سوال حیران کن تھا وہ ششتر رہ گئے اور سوچ میں پڑ گئے ڈیرڈ دو منٹ سکوت رہا تو پھر زیاؤلحق نے جنرل جہانداد سے پوچھا آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے جواباً جنرل جہانداد نے کہا میں خدمتیں خلق کروں گا میں نے سر گنگا رام ٹرسٹ گجرہ والا میں مراد ٹرسٹ اور کراچی میں ایدھی فاؤنڈیشن کا بغور جائزہ لیا ہے لہٰذا میں ٹرسٹ کے تحت آنکھوں کا ایک ہسپتال بناوں گا میں نابینہ لوگوں کی اندھیری دنیا کو روشن کرنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ٹرسٹی بنے انیس سو پچاسی میں ہسپتال کے سلسلے میں پہلی باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور کام شروع کرنے کا ارادہ کر لیا گیا راولپنڈی میں ایوب پارک کے پاس اششفہ آئی ٹرسٹ ہسپٹل کی تعمیر شروع ہو گئی تو جنرل جہانداد خان نے اپنی ساری پینشن اسی ہسپتال کی تعمیر میں خدمت خلق کے جذبے سے خرچ کر دی ہسپتال کی تعمیر میں سیٹھ داؤد نے بھی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا خیر ہسپتال بن گیا اور انیس سو اکانوے میں باقاعدہ علاج مالجہ شروع کر دیا گیا تب سے لے کر آج تک پینائی سے محروم لاکھوں افراد کی آنکھوں میں روشنی بحال کی جا چکی ہے چند برس پہلے محترم نظیر ناجی صاحب نے مجھے اس ہسپتال کی افادیت کے بارے میں بتایا تو دل جہا کہ کسی دن اس ہسپتال کو دیکھاؤں کہ خدمت خلق کے تحت چلنے والے اداروں کو دیکھنا میرے لیے سکون قلب کا باعث ہے کافی عرصہ گزر گیا پھر سوچا کہیں یہ عرضو حسرت میں نہ بدل جائے یہی سوچ کر بیگ راج سے رابطہ کیا بیگ راج نے پچھلے بارہ پندرہ برس سے اپنے خدمات اشفہ آئی ٹرسٹ کے لیے مختص کر رکھی ہیں چند روز پہلے اس شاندار ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا اسی ہسپتال میں بچوں کے لیے الگ سے ایک چلڈرن آئی ہسپٹل بنایا گیا ہے جو آنکھوں کے حوالے سے بچوں کا پورے ایشیا میں سب سے بڑا ہسپتال ہے اسی ہسپتال میں میری ملاقات اشفہ آئی ٹرسٹ کے موجودہ چیئرمین جنرل رحمت خان سے ہوئی اس ملاقات میں کچھ لمحوں کے لیے اگزیگٹیو ڈائریکٹر بریگیڈیر رزوان اصغر شامل ہوئے مگر پھر کچھ ہی دیر بعد میں اور جنرل اکیلے تھے لائل پور کے رہنے والے جنرل رحمت سے پنجابی میں گفتگو شروع ہوئی تو اس کی خوشبو ہمیں اجداد کی دھرتی میں لے گئی جنرل رحمت خان اور ان کے اہل خانہ سب کمال کے لوگ ہیں جنرل رحمت خان کو پرسٹ کا چیئرمن بنے ابھی دو تین روز ہوئے تھے کہ گھر والوں نے پوچھا آپ کو جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کو چائے کہاں سے پلاتے ہیں جنرل نے کہا ہمارے آفس میں سسٹم موجود ہے اس پر گھر والوں نے مزید تفتیش کرتے ہوئے پوچھا خرچہ کون کرتا ہے جنرل کے موں سے نکلا آفس بس پھر گھر میں جنرل کے لیے عدالت لگ گئی اور انہوں نے جنرل رحمت کو بہت باتیں سنائیں کسی نے کہا آپ کو کوئی خیال نہیں آپ ٹرسٹ کے پیسوں سے چائے پیتے ہیں جنرل گھر سے نکلا ہسپتال آیا آفس والوں سے دو روز کی چائے کا خرچہ پوچھا وہ پیسے آفس میں جمع کرائے اور اس دن سے لے کر آج تک جنرل رحمت خان چائے تو در کنار پانی کا گھوٹ بھی ٹرسٹ کے پیسوں سے نہیں پیتے مہمانوں کی سیوہ بھی اپنی جیب سے کرتے ہیں شخصی خوبیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو جنرل رحمت خان کی انتظامی خوبیاں بھی شاندار ہیں انہی کے عہد میں چلڈرن آئی ہاسپٹل بنا جنرل رحمت خان کی نگرانی اور چیکنگ کے اپنے طریقے کار ہیں ایک رات ساڑھے نو بجے وہ ایک وارڈ میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بیٹھ کے پاس ٹیشو گرہ ہوا ہے جنرل نے وارڈ کے انچارج کو فون کیا اور کہا کہ تمہارے زیر نگرانی جو وارڈ ہے اس میں کہیں ٹیشو گرہ ہوا ہے کہیں کاغذ اس پر وارڈ انچارج بولا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں اس پر جنرل نے کہا یہ ہو چکا ہے میں وارڈ میں بیٹھا ہوں اسپطال میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا اسپطال میں جنرل رحمت سے قبل مریضوں کی آنکھوں میں انڈین لینز ڈالے جاتے تھے مگر جنرل نے کہا نہیں آج کے بعد دنیا کے سب سے بہترین لینز ڈالے جایا کریں گے ڈاکٹروں کے میٹنگ میں جنرل رحمت نے ایک اور فیصلہ بھی سنایا کہ آج سے پہلے جن بچوں کو آنکھ کا کینسر تھا ان کا عارضی علاج ہوتا تھا مگر آج کے بعد ان بچوں کا مستقل علاج ہوا کرے گا خواہ وہ کتنا مہنگا ہی کیوں نہ ہو سربراہ باسلاحیت ہو تو اس کی کارنامیں بولتے ہیں اب اشفہ آئی ٹرسٹ پچیس لاکھ سالانہ مریضوں کا مفت علاج کیا کرے گا اشفہ آئی ٹرسٹ نے اپنے دائرے کو پھیلاتے ہوئے چکوان، کوہات، مزفر آبار اور سکھر میں ہسپطال بنا دیئے ہیں جہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے جبکہ کوئیٹا اور گلگت میں ہسپطالوں کے لیے کام جاری ہے لاہور اور کراچی میں نئے ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں جبکہ اشفہ آئی ٹرسٹ نے علاج کی غرص سے موبائل سروس کا آغاز بھی کر دیا ہے جنوبی پنجاب کی لوگوں کے لیے ہسپطال قائم کرنے کی غرص سے ملتان کے آس پاس جگہ تلاش کی جا رہی ہے اشفہ آئی ٹرسٹ والوں نے فیض احمد فیض کا شکوہ ختم کر دیا ہے اور بقول ہیرہ لال فلک دہلوی خال بیمار کا پوچھو تو شفا ملتی ہے یعنی کلمہ پرسش بھی دوا ہوتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی